دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑی خبر ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پچھم بنگال کے مسلمانوں نے ممتہ بنجنجی سے بڑی مانگ کر دی ہے جی ہم بڑی مانگ کیا کی ہے ساری جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو دیش میں لوگ ڈاؤن تھیری بھی بس کچھ دن میں ختم ہونے والا ہے لیکن کرونا وائرس کا معاملہ بڑی تیجی سے فیل رہا ہے سرکار کے لیے یہ سمیں کافی کٹھین ہیں جہاں ایک اور ارث ویوستہ لوگ ڈاؤن کے قارن چوبٹ ہو رہی ہے تو دوسری اور لوگ ڈاؤن کھولنے سے کرونا وائرس کا معاملہ بڑھنے کا کافی ڈر پھیل چکا ہے پہلے بھی بھارت میں کرونا وائرس کے معاملے بہتر ہزار سے اوپر پہنچ چکا ہے ایسے میں مسلم رہنوما نے بنگال کے مکمنتری محمطہ بنرجی جی کو فتر لکھ کر اپیل کی ہے کہ پچھین بنگال میں بھی تیجی سے کرونا وائرس کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے ایسے میں پچھین بنگال کے امام سنگ نے سی ایم محمطہ بنرجی کو پتر لکھا جس میں درخواست کی گئی ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھا دیا جائے جی ہاں غور طلب ہے کہ پہلے ہی بنگال میں لوگ ڈاؤن اکیس مہی تک بڑھا دیا گیا ہے جس کے بعد بنگال امام کے سنگ نے جو امام سنگ کی کمیٹی ہے اس کے پرموک محمد یہیہ نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کی مانگ کی ہے اس پدر میں محمد یہیہ لکھتے ہیں کہ ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو تیس مہی تک بڑھا دیا جائے ہم نے بڑا تیاغ دیا ہے ہم نے ترابی چھوڑ دیا ہے جمعہ کی نماز چھوڑ دیا ہے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں چھوڑ دیا ہے تو بڑا بڑا تیاغ ہم نے دیا ہے تو عید کے موقع پہ ہمیں اتصا خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے یہ امید کی جا رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن پر لوگ ڈاؤن اگر بڑھتا بھی ہے تو پچیس مہی کو بنگال سرکار کچھ چھوٹ دے گی جس سے بنگال کے مسلمان عید کی نماز پر سکیں گے لیکن ایسے وقت میں جب امام کا سنگھ نے امام کی کمیٹی نے امام تابنر جی سے درخواست کر دیا خط لکھ کے یہ اپیل کر دیا ہے کہ ہمیں چھوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے ہم چھوٹ عید پہ چھوٹ نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے بلکہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھا دی دیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو دوستو پوری خبر ہم نے آپ تک پہنچایا امید ہے کہ اس خبر کو آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ سارے مسلمانوں تک صحیح خبر پہنچ سکے السلام علیکم خدا حافظ